وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہونے والے اوائی سی کے اجلاس میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا تاہم اس دوران صحافیوں میں سے حامد میر بھی اس موقع پر موجود تھے حامد میر نے اس کانفرنس کا حال احوال بیان کرنے کے لئے کالم لکھا ہے سینئر صحافی حامد میر نے اپنی تحریر میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی تقریر ختم ہوئی تو ایک بنگلہ رہائشی صحافی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عمران خان نے آج ترکی کے صدر طیب اردگان کی کمی پوری کر دی ہے کیونکہ اکثر عرب صحافیوں کو عمران خان کی زبان سے گولان کا ذکر سن کر خوشگوار حیرت ہوئی کیونکہ اب کئی عرب حکمران گولان کا ذکر نہیں کرتے کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے گولان کا وسیع علاقہ شام سے چھین لیا تھا اور اب وہاں سے تیرو گیس نکال رہا ہے امران خان نے گولان سے اسرائیل کے انخلاق کا مطالبہ کیا اور فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت کے ساتھ ساتھ کشمیر کا ذکر بھی کیا سہری تک بہت سے سربراہان مملکت تقریریں کر چکے تھے اور کانفرنس میں موجود پچاس سے زائد اسلامی ممالک صحافیوں کی اکثریت کا خیال تھا کہ سب سے بہترین تقریر امران خان کی تھی اب ہمیں مکہ ڈیکلوریشن کا انتظار تھا یہ ڈیکلوریشن بہت اہم تھا کیونکہ اسے ایک ایسی کانفرنس میں منظور ہونا تھا جو جمعہ الودا کے دن مکہ مقرمہ میں منعقد ہو رہی تھی سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ جب ڈیکلوریشن سامنے آیا تو میں اسے تیزی کے ساتھ پڑھ رہا تھا تاکہ کشمیر کا ذکر ڈھونڈ سکو لیکن ایک قریب بیٹھے صحافی نے میری بیچینی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے مکہ ڈیکلوریشن سے کشمیر کا لفظ غائب ہونا پاکستان کے لیے سفارتی دھچکے سے کم نہیں تھا موسیقی